اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا او كما قال علیه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزت اما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے مشرقین مکہ کے ہاں اولاد کو قتل کرنے کی تین صورتیں رائج تھی وہ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے مشرقین مکہ اور ہمارے ہاں صرف ایک فرق پایا جاتا ہے مشرقین مکہ جسمانی طور پہ اولاد کا قتل کرتے تھے اور آج کے دور میں ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہ کر کے روحانی طور پر ان کا قتل کر دیتے ہیں اور جس اولاد کا جس بیٹے یا بیٹی کا روحانی طور پہ قتل کیا جاتا ہے نہ ان کے ایمان کی فکر ہوتی ہے نہ ان کی نمازوں کی فکر ہوتی ہے نہ اولاد کی دینداری کی فکر ہوتی ہے تو یہ فتنہ قتل کے فتنے سے بڑا گناہ ہے مشرقین مکہ نظر و نیاز کے لیے یا اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے یا مشرقان تواہمات کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے میرے اللہ نے قرآن عظیم شان میں فرمایا وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَاكَاؤُهُمْ لِيُرُدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ مشرقین مکہ کے لیے ان کے شراکانے اولاد کے قتل کو مزین کر دیا تھا کہ اگر تم اپنی اولاد کا قتل کرو گے اپنی اولاد کو ختم کرو گے تو تمہارے معبود خوش ہو جائیں گے چونکہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے جب تمہارے بت تمہارے معبود تمہارے خدا خوش ہوں گے تو ان کا جو بڑا رب ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے تو وہ اللہ بھی خوش ہو جائے گا میرے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ صَفْحَمْ بِغَيْرِ عِلْمْ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهُ وہ لوگ خسارے کے اندر پڑ گئے جنہوں نے بغیر دلیل کے بغیر کسی حجت کے بغیر کسی علم کے اپنی اولاد کو قتل کر دیا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهُ جو چیز اللہ نے ان کے لئے حلال کی تھی انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا تو اولاد کو قتل کرنے کی جو پہلی صورت تھے وہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لئے اولاد کو قتل کیا جاتا تھا اولاد کو قتل کرنے کی دوسری صورت جو مشرقین مکہ کے ہاں رائش تھی وہ تھی جھوٹی غیرت کہ اگر آج میری بچی پیدا ہو گئی تو کل اس بچی نے جوان بھی ہونا ہے جب یہ جوان ہوگی تو کوئی بندہ مجھ سے رشتہ مانگنے کے لئے آئے گا وہ میرا داماد بنے گا میں اس کا سسر بنوں گا اور اس دور کے اندر کسی کو داماد بنانا اپنی بیٹی کسی کے گھر کے اندر بھیج دینا یہ آر اور عیب کی بات سمجھی جاتی تھی میرے اللہ نے قرآن عظیم شان میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَ جب ان میں سے کسی بندے کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر سیاہی آ جاتی تھی اس کا دل سینے کے اندر گھڑنے لگتا تھا اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ میں ایک بچی کا باپ بن چکا ہوں اب معاشرے کی زلت اور رسوائی کو برداشت کرتے ہوئے اس بچے کو اپنے پاس رکھوں اَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَابُ یا اس بچی کو زندہ زمین کے اندر دھنسا دوں جھوٹی غیرت کی بنا پر اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ جس بچی کو زندہ درگور کیا جاتا ہے تو اسی بچی سے پوچھا جائے گا آخر کس جرم کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تیرا جرم کیا تھا تیرا قصور کیا تھا تو تو کسی سے کوئی چیز مانگ ہی نہیں سکتی تھی دنیا کے اندر تو آئی اور آتے ہی تجھے مٹی کے حوالے کر دیا گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کہ اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو چکا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایمان قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ تیرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسلام قبول کرے گا اللہ اسلام کی برکت سے تیرے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ ابھی آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے میری بیوی امید سے تھی میں سفر پہ تجارت کے لئے جا رہا تھا تو اپنی بیوی سے کہا بیٹا پیدا ہو جائے تو رکھ لینا بچی پیدا ہو جائے تو زندہ درگور کر دینا میں سفر پہ چلا گیا جب کئی سالوں کے بعد سفر سے واپس آیا تو مجھے گھر کے اندر ایک معصوم کلی معصوم جنتی پھول کھیلتا ہوا نظر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں وہ بچی نیک تھی وہ بچی خوبصورت تھی وہ بچی پیاری لگتی تھی مجھے اس بچی کی عداؤں نے متاثر کر دیا جب رات کا وقت ہوا تو میری بیوی نے کہا کہ یہ آپ کی بچی ہے جب میری ہاں بچہ پیدا نہ ہوا بچی پیدا ہو گئی تو میں نے اس وقت سوچا اگر میں نے اس کو بھی ختم کر دیا تو میرا تو کوئی سہارا ہی نہیں بنے گا مجھے مستقبل کے اندر سہارا چاہیے تھا یہ میری بیٹی میرے لئے سہارا بن جاتی اور میں گھر کے اندر تنے تنہاتی اس کے ساتھ وقت گزارنا میرے لئے آسان ہو چکا ہے اللہ کے نبی جب میری بیوی نے مجھے بتلایا کہ یہ میری بیٹی ہے تو مجھے پوری رات نیند نہیں آئی میں کروٹے بدلتے بدلتے رات گزار دی اور جب صبح کا وقت ہوا میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بچی کو تیار کرو اس کے مامو وغیرہ کو ملوانے کے لئے لے کے جانا ہے بیوی نے بچی کو تیار کیا میں اس بچی کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا میرے پاس کدال تھی رسی بھی تھی تو راستے کے اندر میری بچی نے پوچھا ابو آپ تو کہہ رہے تھے کہ فلا رشتہ دار سے ملاقات کروانی ہے فلا کو ملنے کے لئے جانا ہے جنگل کے اندر تو کسی کا گھر نظر نہیں آ رہا یہاں پہ تو کوئی انسان کا وجود نظر نہیں آ رہا اللہ کے نبی میری بچی بول رہی تھی لیکن میں اپنی بچی کے سوالات کا جواب نہیں دے رہا تھا مجھے بچی کے اوپر ترس نہ آیا وہ بچی معصوم تھی چلنے کی وجہ سے بچی کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا تو مجھے کہا ابو میرے پاؤں کے اندر خون بہ رہا ہے آپ مجھے اوپر اٹھا لیں مجھے بچی کے اوپر پھر بھی ترس نہ آیا اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنگل کے اندر ویرانے کے اندر پہنچا میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا تو میری بچی پوچھنے لگی ابو اس گڑھے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس کوئی گند بھی نہیں ہے کوئی چیز بھی نہیں جس کو آپ نے ڈالنا ہو آخر کس چیز کو ڈالنا ہے اللہ کے نبی میں نے بچی کے سوال کا جواب نہ دیا حتیٰ کہ سورج تو ہوا سورج نے آگ برسانا شروع کر دی میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا میری بچی نے اپنی قمیز کے ساتھ میرے پسینے کو مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا لیکن مجھے اپنی بچی کے اوپر پھر بھی ترس نہ آیا حتیٰ کہ جب میں نے گڑے کو کھود لیا میں نے اس بچی کو بالوں کے ساتھ پکڑ کر اس گڑے کے اندر ڈال دیا بچی رو کر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ابو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مجھے قتل نہ کریں کل دنیا آپ کو کہے گی یہ بچی کا قاتل ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی معصوم کو من و مٹی کے نیچے اتار دیا کل دنیا آپ کو بچی کا قاتل کہے گی اپنے ہاتھوں کے ساتھ مجھے قتل نہ کریں میں آپ مجھے چھوڑ دے میں کسی کے گھر چلی جاتی ہوں میں وہاں پہ جا کے کپڑے دھولوں گی مجھے کھانا مل جائے گا میں وہاں پہ جا کے برتن دھوں گی مجھے کھانا مل جائے گا میں زندگی بسر کر لوں گی آج کے بعد میں آپ کے دروازے کے اوپر نہیں آؤں گی تو اس شخص نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے نبی مجھے پھر بھی بچی کے اوپر ترس نہ آیا وہاں پہ پتھر پڑا ہوا تھا میں نے پتھر اٹھا کے بچی کو زور سے دے مارا حتیٰ کہ بچی کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند ہو گئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایمان قبول کر لے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیرے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے لیکن آج کے بعد تو نے میرے سامنے نہیں آنا جب تو میرے سامنے آئے گا تو مجھے تیری وہ چھوٹی معصوم بچی یاد آ جائے گی تو نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا کیوں جھوٹی غیرت کی بنا پر کہ کل کوئی مجھ سے رشتہ مانگے گا کل کوئی میرا داماد بنے گا میں اس کا سسر بنوں گا یہ غیرت میری برداشت نہیں کر سکتی کہ میں کسی بچی کو کسی کے گھر کے اندر بھیج دوں مشرقین مکہ کے ہاں اولاد کو قتل کرنے کی تیسری صورت اور تیسری وجہ یہ تھے اپنی اولاد کو صرف اور صرف اس لئے قتل کرتے تھے کہ بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے بچے زیادہ ہو گئے تو پلائیں گے کہاں سے بچے زیادہ ہو گئے تو پہنائیں گے کہاں سے بچے زیادہ ہو گئے تو اخراجات کہاں سے پورے کریں گے اور یہی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے کم گھرانا خوشحال گھرانا ہم اسے یوں کہیں گے بچے سارے اچھے بچے سب اچھے زیادہ بچے خوشحال گھرانا جب گھروں کے اندر اولاد کی کسرت ہوتی ہے بچے بھی زیادہ ہوتی ہیں بیٹیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں یہ کسرت اولاد ماں باپ کی عزتوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں بچے زیادہ ہوتے ہیں کسی کا بیٹا حافظ بن جاتا ہے کوئی بیٹا مسلح کو مسجد کو سنبھال لیتا ہے کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے کسی کا بچہ رفاہی اداروں کے اندر کام کر کے مخلوق خدا کو نفع پہنچا رہا ہوتا ہے اور والد پر معاشرے کے اندر برادری کے اندر خاندان کے اندر لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے میرا یہ بیٹا مسجد کے اندر امامت کرواتا ہے میرا یہ بیٹا مدرسے کے اندر پڑھاتا ہے میرا یہ بیٹا تجارت کر کے جو زکاہ صداقات کا مال ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کے مدرسے کے اوپر خرچ کر دیتا ہے میرا یہ بیٹا فلا جگہ پہ کام کرتا ہے تو دنیا والے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کے سارے بیٹوں سے کام لیا ہوا ہے سارے بچے ماں باپ کے فرما بردار ہیں تو اولاد کی کسرت کا ہونا زیادہ بچے پیدا ہو جانا یہ ماں باپ کے لئے عزتوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو وہ مشرقین مکہ اولاد کو صرف اس لئے قتل کرتے تھے کہ ان بچوں کو کہاں سے کھیلائیں گے میرے اللہ نے قرآن عظیم شان میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِّئَةَ اِمْلَاكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ اور دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِّئَةَ اِمْلَاكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے فقر و فاقع کے خوف سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں تم جو کہتے ہو کہ اولاد کو ہم پالتے ہیں اولاد کو تم نہیں پال رہے بلکہ حقیقت کے اندر اولاد کو پالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے اور دوسری آیت کے اندر میرے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِّئَةَ اِمْلَاكُمْ اپنی اولاد کو فقر و فاقع کے خوف سے تنگ دستی کے خوف سے غربت کے خوف سے قتل نہ کرو نحن نرزقهم و ایاکم ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں میرے اللہ نے دوسری آیت کے اندر اولاد کا تذکرہ پہلے کیا سر پرستوں کا تذکرہ والدین کا تذکرہ بات بھی کیا اللہ رب العزت یہاں اپنے بندوں کے راز کی بات بتانا چاہتے ہیں جو علماء نے لکھی ہے وہ راز کی بات یہ ہے اللہ اپنے بندوں کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے وہ صرف اور صرف ان بچوں کی وجہ سے رزق مل رہا ہے جیسے ہم نے دنیا کے اندر ایک جملہ سنا ہے مہمان گھر کے اندر بعد میں آتا ہے اللہ اس کا رزق پہلے پہنچا دیتی ہے اسی طرح ہر پیدا ہونے والا بچہ ہر پیدا ہونے والی بیٹی یہ دنیا کے اندر بعد میں آتی ہے اللہ اس کا رزق گھر کے اندر پہلے پہنچا دیتی ہے اور بعض بچے اتنے خوش نصیب ہوتی ہیں بعض بچے اتنے سعادت مند ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے والدین کو خوشحالی کی زندگی آتا کر دیتی ہے پہلے گھر کے اندر غربت تھی تنگ دستی تھی فقر و واقع تا کبھی صبح مل جاتا تو شام کو نہیں ملتا تھا دوپہر کو مل جاتا تو صبح کو نہیں ملتا تھا بچہ دنیا کے اندر آیا اللہ نے مال کی فراوانی آتا کر دی اللہ نے بے بہا رزق کے دروازے کھول دیئے پھر لوگ کہتے ہیں جب تک یہ بچہ دنیا کے اندر نہیں آیا تھا میں غربت کی زندگی گزار رہا تھا بجلی کے بل کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے جو ہی یہ بچہ گھر کے اندر آیا اللہ نے بیٹا آتا کیا رحمتوں والی بیٹی آتا کی اللہ نے مجھے اپنا گھر بھی دے دیا اللہ نے اپنی دھکان بھی دے دی اللہ نے اپنا کاروبار بھی دے دیا تو ہر پیدا ہونے والا بچہ دنیا کے اندر اپنا رزق ضرور لے کے آتا ہے اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان بچوں کی وجہ سے ہم ماں باپ کو رزق دے رہی ہوتی ہیں میرے اللہ نے قرآن عظیم شان میں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِمْ جو اللہ سے ڈرے گا تقوی اختیار کرے گا تو مشکلات سے اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِمْ ہم اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں بندے کا وحم و گمان بھی نہیں ہوگا بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بندے کے لئے رزق کا انتظام وہاں سے کر دیتی ہے اور آپ حضر آپ نے سنا ہوگا کہ چند چیزیں اچانک آتی ہے موت بندے کے اوپر اچانک آتی ہے گاہک اچانک آتے ہیں بندے کو نہیں پتہ گاہک صبح کے وقت آئے گا دوپہر کے وقت آئے گا شام کے وقت آئے گا بعض مرتبہ ایک گاہک دکان سے اتنا سمان لے لیتا ہے پورے دن کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور تیسری چیز جو اچانک آتی ہے وہ چندہ مانگنے والا مولوی ہوتا ہے جس کو ایک مرتبہ آپ چندہ دیں گے تو اسے پتہ ہوگا فلان وقت میں فلان مہینے میں اس جگہ پہ اتنے اتنے نوٹ مجھے مدرسے کے لئے مسجد کے لئے چندہ دیا تھا تو وہ اسی تاریخ کو پہنچ جائے گا کہ آپ نے فلان موقع پہ فلان دن اس وقت اتنے اتنے نوٹوں کا مجھے چندہ دیا تھا تو اس مرتبہ بھی آج مجھے چندہ دے دیں تو چندہ مانگنے والا مولوی بھی بعض مرتبہ اچانک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام بندے کے لئے کر دیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو حافظ الحدیث تھے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قضاء حاجت کی لے گیا جس جگہ پہ جا کے بیٹھا تو وہاں ایک سراخ تھا بل تھا اس سراخ کے اندر سے چوہا باہر نکلا جس کے موں کے اندر سونے یا چاندی کے سکے تھے چوہا ایک سکہ لاکے باہر رکھتا پھر اندر چلا جاتا پھر دوسرا سکہ لے کے آتا تقریباً چھ یا سات سکے باہر لاکے رکھ دئیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ان سکوں کو اٹھایا نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوا عرض کے اللہ کے نبی آج اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یوں انتظام کیا چوہے نے سکے لاکے باہر رکھ دئیے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ ان سکوں کو استعمال کرو پیسوں کو استعمال کرو یہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے میرے پیر و مشت فرماتے ہیں ایک وقت تھا جب صحابہ کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین تھا یہ جو تبلیغی جماعت کے اندر ایک جملہ بار بار استعمال کیا جاتا ہے بار بار یاد کروایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین اگر دلوں کے اندر آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ایسا یقین بنایا تھا انہیں پتا تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اولاد کو پالنے والی ذات اللہ کی ہے اولاد کو بڑا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے گھر دینے والی ذات اللہ کی ہے صحابہ کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین بنا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سراخوں سے بلوں سے رزق عطا فرمایا اور آج کے انسان نے اللہ کی ذات کے اوپر جو یقین کامل تھا اس کے اندر کمی کر دی تقویٰ کی نعمت کو چھوڑا تو انسان کے اوپر ایسے حالات آئے کہ انسان کے پورے مہینے کی تنخواہ بلوں کے اندر چلی جاتی ہے یہ ٹیلی فون کا بل تو یہ بجلی کا بل یہ گیس کا بل یہ دکان کا بل یہ ماسی کو پیسے دینے فلانک ڈرائور کو تنخواہ دینی مہینہ ختم نہیں ہوتا بندے کی سیلری مہینے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے لئے رزق کا انتظام فرماتے ہیں میرے اللہ نے قرآن عظیم و شان میں فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا زمین کے اوپر جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں انسان ہیں جانور ہیں چرند پرند ہیں ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں اور اللہ جانتے ہیں کس کو رزق کب دینا ہے کتنا دینا ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے لئے رزق کا انتظام فرماتے ہیں ہم صرف ملک پاکستان کی عبادی کو دیکھیں بائیس تئیس یا چوبیس کروڑ کی عبادی ہے یہ تو ہمیں صرف ایک انسان ایک ملک کے اندر نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لئے رزق کا انتظام کیا اس کے علاوہ اللہ کی کرونوں مخلوق پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی رزق کا انتظام کرتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں عرض کیا کہ اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں میرے اللہ نے فرمایا سلمان آپ کے بس کا کام نہیں ہے کہ آپ میری مخلوق کی دعوت کر سکیں اللہ اجازت دیجئے میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں تو میرے اللہ نے فرمایا سلمان آپ کے پاس اتنا وقت ہے آپ تیاری کر لیں پھر میری مخلوق کو کھانا کھلا دینا سلمان علیہ السلام نے جنات کو انسانوں کو کھانا بنانے کے اوپر لگا دیا بڑے بڑے برتنوں کے اندر وہ کھانا تیار کیا گیا حتیٰ کہ جب کھانا تیار ہو گیا سلمان علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کھانا تیار ہو چکا ہے اپنی مخلوق کو بھیج دے یہ پانی کی مخلوق بھیجوں اللہ پانی کی مخلوق کو بھیج دے تو میرے اللہ نے سمندر کے اندر صرف ایک مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی آج سلیمان نے تیری دعوت کی ہے اس مچھلی نے پانی کے اندر سے اپنا مو باہر نکالا اور کہا کہ مجھے کھانا کھلاو آج تو سلیمان نے دعوت کی ہے آج تو بہترین کھانے ملیں گے چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں سے کہا کہ اس مچھلی کو کھانا کھلاو وہ تمام جنات اور انسان مچھلی کے موں میں کھانا ڈالتے رہے مچھلی کھاتی رہی کھانا ختم ہوتا چلا گیا حتی کہ سارا کھانا ختم ہو گیا کچھ بھی نہ بچا تو مچھلی نے کہا سلیمان کچھ اور بھی ہے مچھلی سارا کھانا تو تو کھا چکی ہے تو مچھلی کہنے لگی سلیمان اگر آج آپ نے میری دعوت کی تو بھوکا مار دیا میرے اللہ ایسا کھانا دن میں تین مرتبہ روزانہ کھلاتا ہے اللہ نے یوں رزق کا انتظام اپنے بندوں کے لے کیا ہوا ہے ایک چھوٹی سی دعوت اور بتا دوں سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا جسے ہدھ ہدھ کہا جاتا ہے یہ بڑا چلاک پرندہ ہے اور ذہین بھی ہے سلیمان علیہ السلام جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو اس پرندے کو ساتھ لے کے جاتے پانی کی ضرورت ہوتی تو آپ ہدھ ہدھ پرندے سے فرماتے کہ اپنی چونچ زمین پر رکھ کے بتاؤ کہ زمین کی کتنی گہرائی کے اندر پانی موجود ہے تو یہ تھوڑی سی زمین کھوڑ کر چونچ کو اپنی زمین میں رکھتا اور کہتا اللہ کے نبی سو فٹ کی گہرائی کے اندر پانی موجود ہے پچاس فٹ کی گہرائی کے اندر پانی موجود ہے تو گئے کہ پانی بتا دیا کرتا تھا کہ اتنی گہرائی کے اندر پانی مل سکتا ہے ایک مرتبہ یہ حدود پرندہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور آکی عرض کہ اللہ کے نبی میں مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں جنات کی انسانوں کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بس کا کام نہیں ہے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ تو حدود پرندے نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے آپ نے بھی تو دعوت کی تھی میں بھی دعوت کروں گا مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنا وقت سمان کی تیاری کرو وہ حدود پرندہ چلا گیا وقت گزرتا چلا گیا جب متعین دن آیا تو مثال کے طور پر تین بجے ولیمے کے لئے بلائے جاتے تو پانچ بجے کھلاتے ہیں تو سارے حضرات ساری مخلوق وہاں وقت کے اوپر پہنچ گئی اور سمندر کے کنارے اس حدود نے دعوت کی تھی اب جب وہاں پہنچے دیکھا نہ کوئی دیگ نظر آ رہی ہے نہ کوئی پتیلہ ہے نہ کوئی چمچوں کی آواز نہ کوئی پلیٹے نہ دسترخان تو ساری مخلوق حیران پریشان حدود آپ نے تو دعوت کی تھی اگر دعوت ہوتی ہے تو وہاں چمچوں کی آواز تو آتی ہے نہ کوئی دیگ ہے نہ کوئی پلیٹے ہیں نہ کوئی جگ ہے نہ گلاس ہے دعوت کہاں پہ ہے حدود پرندہ کھینے لگا یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ دعوت کہاں سے آئے گی اب ساری مخلوق حیران پریشان کہ اتنے دن ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا لوگ کہیں دے اتنا کہ آپ کی دعوت کے لئے تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ڈٹ کے آپ کے پاس کھائیں گے تھوڑی دیر کے بعد سمندر کے اوپر سے ایک چڑیا اڑتے ہوئے جا رہی تھی حدود پرندے نے اس چڑیا کا شکار کیا شکار کرنے کے بعد اس کے گوشت کو علیدہ کیا ہڈیوں کو علیدہ کیا پروں کو علیدہ کیا اور تمام چیزوں کو سمندر کے اندر ڈال دیا تمام مخلوقات کی طرف دیکھ کے کہا کہ جس کو گوشت ملے وہ گوشت اٹھا لے جسے ہڈیاں ملے ہڈیاں اٹھا لے جسے گوشت ہڈیاں نہ ملے تو وہ شوربے کے اوپر اکتفاع کر لے تو اتنا ذہین یہ پرندہ ہے تو اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کے لئے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے بعض مرد پر یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے تو اس کے پیچھے جو سوچ ہے اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ نیت غلط ہوتی ہے نیت کیا ہوتی ہے کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے تو ان بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے اگر پاکستان کی آبادی تئیس چوبیس کروڑ سے بڑھ گئی تو پاکستان والوں کو کیسے کھلایا جائے گا جب پاکستان کی آبادی کم تھی تو اس وقت بھی رزق مل رہا تھا پاکستان کی آبادی بڑھ گئی اللہ نے رزق بھی بے بہا انسانوں کو عطا کر دیا آپ آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں جب یہ گھروں کے اندر فراوانی زیادہ نہیں ہوتی تھی تو اچار کے ساتھ روٹی کھا لیا کرتے تھے ساگ کے ساتھ روٹی کھا لیا کرتے تھے بعض مرتبہ کچھا پیاز ہوتا روٹی کے اوپر رکھے اوپر سے لسی کا گلاس پی لیا کرتے تھے اس وقت نعمتیں بھی زیادہ نہیں تھی اگر اللہ تعالی نے آج کے دور کے اندر عبادی کو بڑھایا تو میرے اللہ نے رزق کی فراوانی بھی کر دی دسترخان کے اوپر بیٹھتے ہیں شادیوں میں جاتے ہیں ہمیں اسی دسترخان کے اوپر چاول بھی ملتے ہیں اسی دسترخان کے اوپر گوشت بھی مل جاتا ہے اسی دسترخان کے اوپر میٹھا بھی مل جاتا ہے اسی دسترخان کے اوپر رہتہ صلاح بھی مل جاتا ہے پھل بھی مل جاتے ہیں کوڑ ریک بھی مل جاتا ہے جون جون عبادی بڑھتی جا رہی ہے میرے اللہ اپنے بندوں کے لئے نعمتیں بھی بڑھا رہا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آبادی بڑھائے اللہ تعالیٰ بندوں کو زیادہ کرے اور رزق کے اندر کمی پیدا کر دے ایسا نہیں ہو سکتا میرے اللہ جو بھی نظام چلا رہا ہے اللہ اس نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں ایک نظام تو خاندانی منصوبہ بندی والوں کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بچوں کو کم کر دیا جائے اور ایک نظام ایک منصوبہ بندی میرے اللہ کی ہے میرے اللہ اس نظام کے تحت پوری دنیا کی عبادی کو کنٹرول کر رہا ہے میرے اللہ جب چاہتا ہے تو رزق کی فراوانی کر دیتا ہے جب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علاقے کے اندر رزق کو کم کر دیتا ہے آپ چند سال پہلے پیچھے چلے جائیں جب تک یہ بحری جہاز، ہوائی جہاز اور یہ ریل گاڑی یہ کارے وغیرہ نہیں آئی تھی اس وقت جو سفر ہوتا تھا وہ گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، خچر کے اوپر سفر ہوتا تھا میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا والخیلہ والبغالہ والحمیرہ لترکبوہ وزینہ یہ خچر، یہ گھوڑے، یہ اونٹ اس لئے بنائے تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو اللہ نے سواری کے لئے بنایا لوگ ان کے اوپر سواری کرتے تھے سمان انہی جانوروں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا انہی جانوروں کے ذریعے ڈاک پہنچائی جاتی تھی گھوڑوں کے ذریعے جنگیں لڑی جاتی تھی جنگوں کے اندر جو گھوڑے دوڑتے تھے میرے اللہ نے تو ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہے ان گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے سے جو چنگاریاں نکلتی تھی اللہ نے اس کی قسمیں اٹھائی ہے اب اس زمانے کے اندر سارا کام گھوڑے اور اونٹوں سے لیا جاتا تھا آج کے دور کے اندر جو نئی اجادات ہو چکی ہے ہم ہوائی جہاز کو دیکھ لیں بحری جہاز کو دیکھ لیں ریل گاڑی کو دیکھ لیں کاروں کو دیکھ لیں اب سارا کا سارا سفر انہی کے اوپر ہوتا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری کائنات کے اندر ہمیں گھوڑے ہی گھوڑے نظر آتے ہمیں اونٹ ہی اونٹ نظر آتے لیکن جب گھوڑے خریدے جاتی ہیں تو گھوڑے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں بندہ گھوڑا خرید ہی نہیں سکتا جس وقت انسانوں کو گھوڑے اور اونٹوں کی ضرورت ہی اللہ نے زیادہ انتظام کر دیا اور جب ان کی ضرورت کم ہوگی تو اللہ نے انتظام بھی کم کر دیا آج کے دور میں انسان کی ضرورت موٹر سیکل ہے تو اللہ نے موٹر سیکلوں کو زیادہ انتظام کر دیا آج کے دور کے اندر ضرورت کار کی ہے تو اللہ نے زیادہ انتظام کر دیا یہ اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھیں جانوروں کے اندر ایک بکری ہوتی ہے اور دوسری کتیا ہوتی ہے کتیا یہ ایک حرام جانور ہے اور بکری حلال جانور ہے کتیا جب بچے دیتی ہے تو پانچ چھ سات آٹھ بچے ایک مرتبہ ایک وقت کے اندر نکالتی ہے اور جو بکری ہوتی ہے وہ ایک وقت کے اندر ایک بچے دو بچے یا تین بچے نکال دیتی ہے اب کتیا ایک حرام جانور ہے بکری حلال جانور ہے اور اگر میں ملک پاکستان کی طرف نظر دوڑاؤں تو ملک پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے مبالغہ نہیں ہوگا ایک دن کے اندر لاکھوں بکرے اور بکریاں زبا کی جاتی ہیں لوگ بکرے کا گوشت پسند کرتے ہیں ان کی مرغوب غزہ ہوتی ہے دعوتوں کے اندر اس کو بنایا جاتا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب لاکھوں کی تعداد میں ایک دن کے اندر بکرے استعمال کیے جاتی ہیں تو بکروں کی تعداد کم ہو جاتی اور کتیا کتوں کی تعداد بڑھ جاتی لیکن ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا کے اندر بکریوں کے ریور تو نظر آتے ہیں لیکن کتوں کا ریور کہیں بھی نظر نہیں آتا اللہ نے بکروں کی ضرورت تھی تو اللہ نے بکروں کا انتظام زیادہ کر دیا مرغی کی ضرورت زیادہ ہے تو اللہ نے اس کا انتظام بھی زیادہ کر دیا اور میرا اللہ جس مخلوق کو پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لئے رزق کا انتظام بھی ضرور فرماتی ہے انسانوں کو چھوڑ کر سمندر کی مخلوقات کی طرف جائیں سمندری مخلوق کے اندر ایک مچھلی ہے جسے سٹار مچھلی کہا جاتا ہے اگر سٹار مچھلی کو اس کے ایک جوڑے کو نسل بڑھانے کا موقع دیا جائے تو ماہرین کہتے ہیں کہ تیسری نسل تک پوری دنیا کے اندر مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آئیں گی اگر یہ میل ملاب کرے اور ان کی وجہ سے تیسری نسل تک جو بچے پیدا ہوں تو کائنات کے اندر زمین کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے سٹار مچھلی ایک وقت کے اندر بیس کروڑ انڈے دیتی ہے اب اگر یہ بیس کروڑ بچے ایک ہی وقت کے اندر پیدا ہو جائیں تو سمندر کا تو پانی ختم ہو سکتا ہے مچھلیاں سمندر سے باہر آ سکتی ہیں لیکن وہ ایک ذات ہے جو چند بچوں کو زندہ رکھتی ہے اور باقی انڈوں کو تلف کر دیتی ہے ان بچوں کو انڈوں کو تلف کرنے کے لئے کوئی انجیکشن نہیں لگانے پڑتے کوئی دوائیاں نہیں پلانے پڑتی بلکہ میرے اللہ کی ذات ہے جو چند کو زندہ رکھ کر باقی انڈوں کو تلف کر دیتا ہے انسان کے مادہ منویہ کے اندر سینکڑوں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے ایک انسان کروڑوں بچے پیدا کر سکتا ہے لیکن میرا اللہ چند جراسیم کو زندہ رکھتے ہوئے باقی کو مردہ کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ چونکہ عبادی کو نظام کو کنٹرول کرنے والا اللہ کو پتا ہے کہ اس علاقے کے اندر اتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس علاقے کے اندر اتنے انسانوں کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق بچوں کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کا انتظام بھی فرما دیتے ہیں تو مشرقین مکہ کے ہاں اولاد کو قتل کرنے کی کتنی صورتیں تھی تین صورتیں تھی نمبر ایک اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لئے اولاد کو قتل کیا کرتے تھے نمبر دو وہ جھوٹی غیرت کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے اور تیسری وجہ اندیش فقر تھا کہ ہمارے اوپر فقر آ سکتا ہے غربت آ سکتی ہے تنگ دستی آ سکتی ہے اس بنا پر اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف توجہ دیں اور یہ جو نعرہ ہے کہ دو بچے اچھے تو اس نعرے کو ختم کیا جائے بچے جتنے زیادہ ہوں گے تو اسی قدر انسانوں کو فیدہ ہوگا ماں باپ کی عزتوں کا ذریعہ ہوگا باس مرتبہ خواتین فیملی پلانی کرتے ہوئے منصوبہ بندی کرتے ہوئے وہ مختلف خواتین کے پاس یہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں اور باس مرتبہ اپنے بچوں کو زائع کروا دیتی ہیں حمل زائع کروا دیا جاتا ہے چونکہ کچھ خواتین نے یہ سوالات پوچھے تھے تو میں نے سوچا کہ بیان ہی کے ذریعے ان سوالات کے جوابات بھی دے دیے جائیں اور تاکہ تمام لوگوں کو یہ موضوع بھی سمجھ میں آ جائے باس مرتبہ خواتین جو اپنے حمل کو زائع کر دیتی ہے پریگننسی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو ان کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے وہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے تو بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے بچے زیادہ ہو گئے تو بچوں کو پلائیں گے کہاں سے یہ جو سوچ ہے یہ مغربی لوگوں کی سوچ ہے اور یہ سوچ ہمارے مسلمانوں کے اندر پیدا کر دی گئی ہے کہ تم بچوں کو کہاں سے کھلاؤ گے حالانکہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو رزق دیتے ہیں اللہ اس بچے کی وجہ سے ماں باپ کو بھی پال رہی ہوتی ہے بعض مرتبہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو ہم پالتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر والدین اور بچوں کو اللہ پال رہا ہوتا ہے اللہ ان کو رزق دیتا ہے یہ جو سوچ ہے کہ بچے زیادہ ہو گئے تو کہاں سے کھلائیں گے تو پھر تو وہ جو لوگ امیر ہیں جن کے پاس عربوں کھربوں روپے کی جائداد ہے عربوں کھربوں روپے کا بینک بیلس موجود ہے تو ان کے گھروں کے اندر بچے زیادہ ہونے چاہیے تھے وہ زیادہ بچے پیدا کر کے بچوں کے لئے انتظام کر دیتے لیکن ان لوگوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں سارے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کے لئے تو مال پیسہ ہوتا ہے ڈرائیور کو تنخواہ دینے کے لئے پیسہ ہوتا ہے لیکن زیادہ بچوں کو کھلانے کے لئے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو یہ جو سوچ ہے کہ بچے زیادہ ہو گئے تو پا لیں گے کیسے تو یہ عورتوں کی سوچ غلط ہوتی ہے اور بعض عورتوں کی سوچ بعض مردوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا خاندان ایک فیشن بن چکا ہے لہٰذا دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم نے اپنے خاندان کو اپنی فیملی کو چھوٹا رکھنا ہے ایک بیٹا پیدا ہو جائے اور ایک بیٹی رحمتوں والی پیدا ہو جائے بس مجھے تو یہی خاندان چاہیے ہم نے فیشن کو نہیں دیکھنا رسومات کو نہیں دیکھنا ہم نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود فَإِنِّي مُقَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تم محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو چونکہ جب بچے زیادہ ہوں گے تو میری امت کے اندر اضافہ ہوگا اور میں امت کی زیادتی کی وجہ سے باقی امتوں کے اوپر قیامت کے دن فخر کروں گا تو بچے زیادہ ہوں گے اس سے کون خوش ہوگا نبی علیہ السلام خوش ہوں گے بچوں کی زیادتی کے اوپر نبی علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ بچے زیادہ کر کے نبی علیہ السلام کو خوشی پہنچانی چاہیے اور بعض خواتین کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں چونکہ ملازمت کرتی ہوں میری سرکاری ملازمت ہے میں نے چونکہ دفتر بھی جانا ہوتا ہے اور پھر بچوں کو میں وقت دے نہیں سکتی بچوں کے اخراجات پورے کر نہیں سکتی اب یہ شریعت متحرہ نے عورتوں سے کہاں کہا کہ عورتیں جا کے دفتروں کے اندر کام کریں شریعت متحرہ نے نوکری کے بارے میں کہاں کہا یہ شریعت متحرہ عورتوں کو جو تعلیم دیتی ہے وہ یہ کہ عورتیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بچوں کی تربیت کریں یہ جو اخراجات کی ذمہ داری ہوتی ہے نان نفقہ ہوتا ہے یہ مرد کے کندوں کے اوپر ہوتا ہے مرد نے بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کرنا ہوتا ہے مرد اخراجات اگر اٹھاتی ہیں تو عورتوں کے لئے گھروں کے اندر بچوں کی تربیت کرنا آسان ہو جائے گا اور بعض عورتوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم زیادہ بچے پیدا کریں گی تو ہماری صحت متاثر ہو جائے گی ہمارے حسن کے اندر کشش کے اندر جازبیت کے اندر کمی آ جائے گی زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے میں جوانی کے اندر بوڑی نظر آوں گی یہ سوچ عورتوں کی غلط سوچ ہوتی ہے بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عورتوں کی خوبصورتی کے اندر ان کے حسن کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں ورنہ وہ بچیاں جو شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں کمواری رہتی ہیں رشتے نہیں آتے بعض مرتبہ بلڈ پریشر شوگر مختلف امراض کے اندر مبتلاح ہو جاتی ہیں نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہیں اب وہ بھی تو کمواری رہتی ہیں بچے نہیں ہوئے مختلف امراض کے اندر مبتلاح ہو گئی تو بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے عورت کی خوبصورتی متاثر نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے حسن و جمال کے اندر مزید اضافہ فرما دیتی ہیں اور بعض عورتوں کی سوچ یہ ہوتی ہے اگر بچے زیادہ ہوئے اور بچوں کے اندر بچیاں زیادہ ہو گئی تو پھر بچیوں کو جہیز کہاں سے بنائیں گے بچیوں کو جہیز کہاں سے دیں گے اور بعض خواتین تو ایسی ہوتی ہیں اللہ معاف فرمائے وہ الٹراسونڈ کے ذریعے جب معلوم کروا لیتی ہیں کہ پیدا ہونے والی بچی ہے تو اپنے حمل کو ضائع کروا دیتی ہے چار مہینے کے بعد یعنی حمل کو چار مہینے ہو چکی ہیں اس کے بعد اپنے حمل کو ضائع کروانا یوں سمجھ لیں اپنے بچے کو قتل کرنے کے برابر ہے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ قتل کر دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقتلو اولادکم سرہ اپنی اولاد کو خفیہ طریقے سے قتل نہ کرو یہ بھی تو اپنی اولاد کا خفیہ طریقے سے قتل ہوتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ بیٹی دینا چاہتا ہے یا بیٹا دینا چاہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے چاہے وہ بیٹے کی صورت میں نعمت دے دے چاہے وہ بیٹی کی صورت میں رحمت دے دے اور بیٹی کی ولادت کے اوپر تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ نعمت تھوڑی سی ہوتی ہے اور رحمت ہر جگہ ہوتی ہے جب آسمان سے بارش برستی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں رحمتوں والی بارش ہو رہی ہے جب کوئی نیک بندہ ہمارے گھر کے اندر آ جاتا ہے کہتے ہیں گھر کے اندر رحمت آ چکی ہے تو کہے کہ رحمت ہر طرف ہوتی ہے جب بچی گھر کے اندر آ جاتی ہے تو اس پورے گھر کے اندر رحمتوں کی بارش برست رہی ہوتی ہے اور یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے اگر کوئی بچہ اگر کوئی انسان بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھ کے قبول کر لیتا ہے تو یوں سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی نعمت کو قبول کیا نعمت کو قبول کر کے اللہ کا شکر ادا کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرماتے اگر تم میری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کروگے میں نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ اگر تم نے میری نعمتوں کے اوپر ناشکری کی میری نعمت کو قبول نہ کیا تو پھر میرا عذاب بہت شدید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر نعمت قبول نہ کرنے کی بنا پر اور بہت ساری نعمتوں سے بندے کو محروم کر دیتے ہیں تو لہٰذا یہ جو سوچ ہے کہ بچی پیدا ہوگی تو جہیز کہاں سے دیں گے جو اللہ بچی کو دنیا میں لا سکتا ہے وہ اللہ بچی کے جہیز کا انتظام بھی کر سکتے ہیں میرے پیرو مرشد فرماتے ہیں اولیاء اللہ نے لکھا ہے چند چیزیں ایسی ہیں اگر بندہ ان کے لئے نیت کر لے بنیاد رکھ لے اللہ تعالیٰ ان کے لئے انتظام فرما دیتے ہیں ایک تو اللہ کا گھر مسجد ہے جب کوئی بندہ مسجد بنانے کا ارادہ کرتا ہے اس کی بنیادیں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پایا تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں اور دوسرا جب بچی جوان ہو جاتی ہے مناسب رشتہ مل جاتا ہے جب اس کے دینیں رکھ دیے جاتی ہیں کہ اتنے مہینوں کے بعد بچی کی رخصتی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ خزانِ غیب سے اس بچی کے لئے جہیز کا انتظام فرما دیتے ہیں جیسے لوگ حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بس اللہ کی طرف سے انتظام ہو گیا اللہ نے انتظام کر دیا حج پہ پہنچا دیا اسی طرح جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں جہیز کا انتظام کیا جاتا ہے یا اور اخراجات ہوتی ہیں تو بعض مرتبہ والدین کی زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا کس نے قرضہ بھی نہیں دیا اللہ نے ویسے ہی باہر سے انتظام کر دیا بچی کی رخصتی ہو گئی بچی اگلے گھر کے اندر چلی گئی تو ان سوچ کی وجہ سے ان نیتوں کی وجہ سے اگر بچے پیدا نہیں کرتے تو انسان پھر گناہگار ہو جاتا ہے چند صورتیں ایسی ہیں جن کی علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر انسان ان صورتوں کی وجہ سے اگر نیت یہ ہو کہ بچوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے بچے دیر سے ہونے چاہیے تو شریعت متحرہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ عورت کی طبیعہ زیادہ خراب رہتی ہو یا بچے کی ولادت کے وقت عورت کو تکلیف زیادہ ہوتی ہو کوئی دیاندار ڈاکٹر صرف اتنا کہہ دے کہ اس عورت کی جان کو خطرہ ہے تو پھر بچوں کے درمیان وقفہ کیا جا سکتا ہے بچے کم پیدا کیا جا سکتی ہے شریعت متحرہ اس کی اجازت دیتی ہے اور دوسری وجہ شریعت متحرہ نے یہ بیان کی ہے کہ اگر خامد اور بیوی کسی مجبوری کی بنا پر آپ اس کے اندر یہ آہد مہادہ کر لیں کہ ابھی ہم نے بچے پیدا نہیں کرنے مجبوری کا لفظ میں نے استعمال کیا کہ مجبوری کی وجہ سے اگر وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے تو شریعت متحرہ نے اس کی اجازت دی ہے لیکن میں یہاں پہ ایک جملہ استعمال کروں گا نراز نہ ہوئے گا بعض مرتبہ جب نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں ابھی تو یہ ہمارے کھیلنے کے دن ہے ابھی تو خوشی کے دن ہے لہٰذا چار پانچ سال اولاد نہیں ہونی چاہیے وہ اس کے لئے پھر خواتین کو گولیاں کھلاتے ہیں انجیکشن کھلاتے ہیں حتیٰ کہ بعض مرتبہ عورت اتنی بری طرح صحت کے حوالے سے متاثر ہو جاتی ہے کہ بات کے اندر اولاد لینے کے لئے پھر عورت کو اور دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ ابتداء کے اندر نعمت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو قبول کرنا چاہیے ہاں پہلے بچے یا بچی کے ہونے کے بعد آپ چار سال کا وقفہ کریں چند سال کا وقفہ کریں تو شریعت متارہ اس کی اجازت دیتی ہے میں نے پچھلے بیان کے اندر اولاد کی تربیت کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ اگر اولاد کی تربیت کے لئے دو بچوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھنا چاہیں تو شریعت متارہ اس کی اجازت دیتی ہے بعض مرتبہ بچہ ابھی ماں کی گود میں ہوتا ہے دودھ پی رہا ہوتا ہے عورت پریگننسی ہو جاتی ہے عورت کو امید لگ جاتی ہے اب عورت سوچتی ہے کہ ابھی تو یہ بچہ چھوٹا ہے دودھ پی رہا ہے دوسرا بچہ آگیا تو اس کی صحت متاثر ہوگی دوسرے کی صحت متاثر ہوگی تو پہلے بچے کی صحت کو بحال لکھنے کے لئے اگر دوسرے کو ضائع کروانا چاہیں تو شریعت متارہ اجازت دیتی ہے لیکن اس صورت کے اندر ہے کہ اس کو بھی چار مہینے نہ ہوئے ہوں تو یہ چند صورتیں ہیں جس کی علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ ان صورتوں کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں اور فلاں صورت کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے اس لئے بچوں کے اندر ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے کہ بچے زیادہ اس لئے ہونے چاہیے کہ نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے خوش ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تمام مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو رحمتوں والی بیٹیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ فرمائے اللہ تعالیٰ تمام کی اولادوں کو نیک بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین